اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ردہ اپنا شوہ تلکہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیری سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمین سمہ آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شوہ کا آغاز کرتے ہیں اور یقینینا آپ نے اپنا ویکنڈ بہت اچھا انجوائی کیا گا اپنی فیملی کے ساتھ خوب اچھا بنایا ہوگا خوب کھائیا ہوگا خیر ہم سب کی یہ کوشی ہوتی کہ ہمیں اتنی اچھی اچھی ریسپیز آپ لوگوں کو سکھائیں تاکہ آپ گھر بیٹھ کے ہی اچھے اور مزیدار کھانے بنایا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کر سکیں دیکھیں ہوتا ہے یہ یہ نا کہ ہوتلنگ بھی کرتے ہیں بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے کرنی بھی چاہیے یہ نہیں میں بلکل منع کروں گی باہر کی بھی کھانے اچھے ہوتے لیکن جب سستے بن جائے ساف ستریوں اور گھر میں بن جائے ہر چیز تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو ہوتلنگ کرنے کی اور ویسے بھی دیکھیں مہنگائی سے مہنگائی ہو رہی ہے آٹھ روپے مرگی مہنگی ہوگی ٹیمارٹر ایک سو ساٹھ روپے ہوگے اور وہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ہو رہی جا رہی ہیں ہو رہی جا رہی ہیں تو پھر یہ کوشی ہوتی کہ چلے بھی کم بجٹ میں ہی ساف ستری اور مزیدار ریسپیز اپنے گھر میں ہی ٹرائے کی جائے تو اسی طرح سے آج بھی کچھ آپ لوگ لیے بڑی مزیدار سی دو ریسپیز لے کریں ایک بیک چکن ایکس ہے بہت مزے کے بنتے ہیں یہ انڈے اور چکن جو اس کو بیک کیا جاتا ہے لیکن بہت مزے یہ تھوڑا سا ہمیں چینج بھی کرنا پڑتا ہے بچوں کے موٹ لیے روز آپ شوروے والی گریوی والی چیزیں بچے بھی نہیں کھاتے گھر والے بھی نہیں کھاتے کبھی کبھی کوئی ڈرائے سا بھی ہونا چاہیے چینج بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے بھی بڑے شوق سکتے ہیں تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں میں نے جب ٹرائے کیا میں ہمیشہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ ایکسپائرمنٹ کر رہی ہوتی ہیں جب کر رہی ہوتی ہیں تو مجھے کچھ اچھی لگتی ہے تو میں کہتی ہوں یہ ریسپی آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں تو یہ بڑے زبردست ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بڑا اچھا لگی گا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہم بنانے ہیں ایک کباب بن رہے ہیں کباب بھی بڑے مزے دار سے ہیں جو بھنا مسالہ کباب بن رہا ہے جو بڑے فٹا فٹ جھٹ پر بن جاتے ہیں اس کو بنا کے آپ فریز کر لیجئے گا جب بھی موڈ ہو کھانے کا نکالیں اس کو ڈی فروز کریں اور اس کے بعد آپ اس کو فرائی کر لیں اور اسی کباب کے ساتھ آپ کباب کری بھی بنا سکتے ہیں بہت مزے کی کباب کری بھی بن دیں گی کباب یہی ہوں گے تھوڑی سی گریوی بنایا ہے تو کباب کری بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ایک رسپی سے آپ دو تین رسپی بنا سکتے ہیں تو آج تو خیر ماشاءاللہ میرے پاس اتنی ساری یہاں پر لائن لگی ہوئی ہے میں آپ کو کیا بتاؤ اس لیے کہ جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں ہمیں کھانوں میں ذائقہ چاہیی ہوتا ہے خوشبو چاہیی ہوتی ہے اور مزے دار کھانے بنانے ہوتے ہیں اور وہ خوشبو جو آپ کے پڑوس تک جائے تو ہمیشہ یہی سوچا جاتا ہے کھانے میں ذائقہ بھی ہو جس طرح سے بات دال کی کی جائے سبزی کی بات کی جائے اور جب دال سبزی کی بات کی جائے تو ہمیں ہوتا ہے کہ چکن پاورڈر یا چکن کیوبز ہونا چاہیے مجھے خود بڑا پسند ہے میں جب بھی گھر میں دال بناتی سبزی بناتی دلیا بناتی تو ہمیں ایک ادار چکن کیوبز روڈالتی تو یہاں پر ہمارے پاس ہے یہاں پر آپ کو رہے ایسے سی کی اتنی زیادہ پروڈیکٹس ہمارے پاس یہاں پر رکھی ہوئے ہیں جو مارکیٹ میں آپ کو ایک ہزار سے زیادہ ان کی پروڈیکٹس ملے گی اور پاکستان کیا دنیا بھر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی ہے خوشبو اتنی زبردست ہے اگر آپ نے بریانی بنانی تو آپ کو بریانی ایسے سنس ملے گا اگر آپ نے کورما بنانا ہے تو کورما ایسے سنس ملے گا اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت سارے ہیں کیورا ہے وینل ایسے سنس ہے اتنی ساری ان کی پروڈیکٹس ہیں اور اب چکن پاورڈر اور چکن کیوپ یہ ہے تو میں کہتے ہیں سب کے بڑے فیورٹوں سے اس لیے کہ بچے جو ہمارے چکن کے بغیر کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں تو ان کو فلیور دینا ہوتا ہے کہ بھی دال کے اندر سبزی کے اندر ترہا چیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم ڈال دیتے ہیں اس میں یہاں پر چکن پاورڈر ہی ہے چکن کیوپ اس کے علاوہ بیک پالر بیک پالر کی میں کیا تعریف کروں آج سے نہیں میں تو اتنے سالوں سے مجھے لگ رہا ہے میرے اپنا ہی برینڈ ہے میرے گھر کا ہی برینڈ ہے اور اتنی ساری چیزیں میں نے بیک پالر کی بنای ہے جو میرے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں میری فرینڈز بڑے ہمیشہ تعریف کر رہی ہوتی کہ جب میں کبھی ان لوگ کے لیے کچھ میٹھا بنا کے لے کے جاتی ہوں جیسے یہاں پر ان کی سوئیاں ہیں اس کے علاوہ چلی سوس ہے سویا سوس ہے ٹومیٹو کیچپ ہے ان کا چارٹ مسالہ ہے اور پاسٹا کی تو اتنی ساری انہوں نے ورائٹی دی ہوئی ہے خان سے بھی ان کے آگے ہیں مارکٹ میں اور اس کے علاوہ ٹومیٹو کیچپ اور چلے گارلک سوس کی میں کیا تعریف کروں سب بھی تعریف کرتے ہیں ریل ٹومیٹو سے تیار کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس آئیک بیک پالر بھی ہے اور جہاں تک بات ہوتی ہے بہت اچھی مشنیری کی بہت اچھی مشنیری کی بات کی جائے تو ہمارے پاس ہے سپر ایشیا سپر ایشیا آج سے نہیں صدیوں سے ہماری امیاں دادیاں استعمال کر رہی ہیں جس زمانے سٹیل ان سٹیل کی مشین ہوتی تھی اس زمانے سے وہ کپڑے دھوتے آتی ایک دفعہ مشین لے لیتے ہیں اور صدیوں چلتے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کی اتنی پائیدار ان کی کالٹی اتنی اچھی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ لے لیں گے تو آپ کے صدیوں سے وہ چلتی رہتی ہے جس طرح سے ان کے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے بلینڈر رہا ہے گرینڈر رہا ہے اس کے لیوہ ہینڈ مکسر رہا ہے کیمہ پیسنے کی مشین ہے اتنی ساری چیزیں ان کی مارکٹ میں ہیں اور واقعے میں اس چیز کے لیے مزاہ نہیں کرتی میں نے خود ایک دفعہ ان کی مشین لے لی جو میرے گھر میں تقریبا پندرہ سے بیس سال تک چلتی رہی اور ان کی مشین کی جو پلیٹس ہے اتنے اچھے ہیں سٹینر سٹیل کے جس میں زنگ نہیں لگتا خراب نہیں ہوتا تو میں بھی آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ بھی سپر ایشیا اپنے گھر میں لاکر رکھیں گھنٹوں کے کام منٹوں میں کریں تو میرے پاس بھی سپر ایشیا جس کا آج میں استعمال کروں گی یہاں پر میں ان کو جو کیمہ پیس ہوں گی تو اس کا استعمال کروں گی ٹھیک ہے جی تو یہاں پر چلتے ہیں اچھا سپر ایشیا کی یہ ایک چیز بڑی مزیدار ہے ویسے تو بلینڈر گلینڈر ہے تو یہ ہینڈ مکشن اتنا زبردست ہے آپ کھیر بنائے آپ حلیم بنائے کچھ بھی چیز بنائے جس کو آپ کو مسالے کو ہوتا ہے گرینڈ کرنا ہوتا تو اتنا فٹا فٹ پتیلی کے اندر یہ آپ ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیں یہ بھی بڑی آسانی ہے اب ساگ جن کو بنانا ہے وہ ٹینشن یہ گھوٹے لگا آرام سے آپ اس کو جس پین کے اندر بنا رہے ہیں اسی کے اندر آپ اس کو پیش سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی فوس ریسیپی کی طرف جو بن رہے ہیں بیک چکن اینڈ ایک اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں بولنیس چکن چاہیے آدھا کلو پیاز دو دت چاہیے ٹیماتر دو دت چاہیے ابلیوے انڈے چھے دت چاہیے شملا میر چار دت سرکا ایک چاہیے کا چھے چھے چاہیے چھے چھے تو سب سے پہلے ہم چھے چھے لے لیا سی پہلے کارے ہم不會 ٹھیکے چھے پہلے میں پہلے ہیں لے لے لا reduced p puerta ٹھیک ہے لیسن ادرک نمک ٹھیک ہے مسترڈ پورڈر ہے ہم یہی ڈال لیتے ہیں مسترڈ پیس بھی دعا سکتے ہیں پورڈر بھی دعا سکتے ہیں ایسی میں اس کے اندر ابھی سرکہ ڈالوں گی میرے پاس ہے یہاں پر بیک پالر کا سرکہ اور ساتھ میں چلی سوٹ اتنے مزے کی یہ دونوں چیزیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہمیشہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں آج سے نہیں کتنے سالوں سے میں ان کی ساری پروڈرکس کا استعمال کر رہی ہوں اور واقعے نمبر ون ان کی پروڈرکس ہے اس لیے کہ ان کے جتنے بھی پاسٹا ہے پاسٹا کی بہت ساری ورائٹی انہوں نے مارکٹ میں لے کے آئے ہیں اور اتنی اچھی ان کی چیزیں ہیں جو بچے ہمارے ویسے بھی پتہ ہے کھانے پینے کے لیے تنگ کرتے ہیں لیکن جب آپ ان کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اب تو آپ کو کلرز میں بھی ان کے پاسٹا مل جائیں گے اس کے علاوہ شیف ستنے ہے لزانیا ہے اچھا اس کے ساتھ یہاں پر سویٹن سار ہے چومنگ ہے سوئیاں ہے کتنی ورائٹی دی ہے بیک پالا نے بھی اچھا جی ہم نے اس میں ڈال دیا سرکا اور اس کے ساتھ ہم ڈالتے ہیں اس میں چلے سار ٹھیک ہے ابھی میں اس کو چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں پھر ویجیٹیبل کو اور اس کے ساتھ میرے پاس جو ایکس ہے اس کو بھی ہم کریں گے تو اس کو میں تھوڑا سا میکس کر لوں تاکہ چکن میرا تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائے صحیح ہے یہ دیکھیں اس کو میں اس کو میکسنگ کرتی ہوں بسم اللہ رحمانے رہے تھوڑی دیر اس کو لگا کے لگتے ہیں انتی در میں ہم شملا مرچ اور اس کو جو ڈالنا ہے اس کے اندر ہم نے پیاز بغیرہ اس کو بھی میں کٹنگ کر لیتی ہوں اس کو ایک شاشلک بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی میں نے اس کو بیک کرنا ہے اس کا نام تو آپ اپنی طرف سے کوئی بھی مزیدار سا نام رکھ سکتے ہیں اس لئے کہ میری اپنی ریسپیز ہوتی ہیں تو میں جو مجھے سمجھ آتے اچھا نام تو میں رکھ لیتی ہوں یہ ہم نے یہاں پر کر لیے یہاں پر ہم جو چکن کو اور ایکس کو اور اس کے ساتھ اس کو مرونیٹ کریں گے ویجیٹیبل کو تو اس کا بھی میں آپ کو بتاتے اس میں بھی ڈالتے ہیں ریڈ چلی پاورڈر تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر نمک نمک کے ساتھ لیسے ندر ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی جائے گا چلی سوز بیک پالر کا چلی سوز ٹھیک ہے یہ بہت مزید کا ہوتا ہے آپ کچھ بھی کبھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پیکا پیکا لگتا ہے تھوڑا سا چلی سوز ڈالیں مزہ آ جائے گا ان کا چاٹ مسالہ بھی بہت مزید کا میں نے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں سرکا سرکا اور اس کے ساتھ ہم نے استعمال کیا ہے چلی سوز یہ ہے بیک پالر کا چلی سوز اور سرکا جس کا میں نے استعمال کیا ہے اس کو یہاں پر رکھتی ہوں اچھے یہ جو اس وقت میں نے یہاں پر بنایا ہے اس کا تھوڑی سی ڈریسنگ ایک طرح کی اس کے اندر کیا جائیں گی شملا میرچ پیاس انڈے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے چکن کو مارینیٹ کر کے رکھا اس کو ہم رکھ لیتے ہیں مارینیشن اس کی اچھی طرح سے ہوگی تھوڑا سا ٹینڈر بھی ہو جائے گا اب بریک پہ چلتے ہیں واپس آئیں گے تو جب تک ویجیٹیبل کو کٹنگ کرتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بڑی موسیقی موسیقی ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں یہاں بر بند رہے ہیں بڑے مزد سا دونوں چیزیں ہم بیگ کر رہے ہیں جس میں چکن بھی ہے ایگز بھی ہے اور کچھ ویجیٹیبل بھی ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پر پہلے سب سے پہلے تو چکن کو میرینیٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہی سارے انگویڈیس میں نے ڈال دی اسی بال کے اندر اس کے اندر ڈالیں گے ہم انڈے اچھا چھ انڈے لکھے ہوئے لیکن آپ کو بتا ہے کبھی کبھی ایک عدد خراب بھی نکھ رہتا ہے کوئی بات نہیں یہ تو نیچرل ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے اچھا اس کے اندر جائیں گے یہاں پر شملہ میرچ اور اس کے ساتھ اس کے اندر چلی گی ویجیٹیبل اب اس کو ہلکا سا آپ نے اس طرح سے کر لیے تاکہ یہ تھوڑا اس سے کوٹ ہو جائے گی ہم آپ نے کیا کر لیا ہے آپ نے لی جی کا شاشلک اسٹیک یہ میرے پاس پڑی گئی اس کے اندر ہم لگائیں گے ایک اس طرح سے شملہ میرچ ٹھیک ہے ایک انڈہ دبل لے لی دن زیادہ اچھا رہے گا دبل سٹک زیادہ بہتر رہے گی وہ پھر جھولے نہیں کھائیں گے یہ ٹھیک ہے یہ ہے ایک ٹومیٹو ٹھیک ہے چکن کپسکم ٹھیک ہے ایک ٹومیٹو چلے لی تھوڑا سا اس کو آرام آرام سے نکل جاتے ہیں اس لیے ہم اس کو ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ایک کیپسکم بلکہ ایک ہی لینوں پھر مجھے زیادہ بھی چاہیے ہوں گی یہ دیکھیں ٹومیٹو لگا لیتے ہیں چکن ایک لگا لیجے گا ایک اس کے اندر ایک لگا لیجے گا بیج میں یہ چکن آ گیا پھر کیپسکم لگا لیں پھر ایک چکن لگا لیں بس اسی طرح سے سکیور پہ لگائیں اور اس کے بعد آپ اس کو رکھ دیں بیک ہونے کے لیے ٹھیک ہے یہ نہیں آپ دو دو ایک لگا سکتے ہیں لیکن میں ایک ایک لگا رہی ہوں اس لیے کہ میں اس کو زیادہ وہ زیادہ لگائیں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر اترنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اچھا اسی کے اوپر تھوڑا سا میں نے اوائل نا اوپر سے ہم لگا دیں گے برش کے ساتھ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ پھر بلکل ڈرائے ہونے کی وجہ سے یہ جلیں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر مکس بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ اوائل اچھا یہ بچی بھی جو سوس ہے نا اس کو اپنے سوس کو ویسٹ نہیں کرنا یہ ہم بعد میں اوپر سے ڈال دیں گے دو دو چکل لگا لیں ایک ایک لگا لیں دوبارہ اسی طرح سے اور بڑے مزے کی بنتے ہیں اوپر سے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ہمارے پاس بیک پالر کے سوسز پڑے ہیں چلے گالک سوس ہے ٹومائٹو کیچھے وہ بھی آپ اوپر سے لگا لیں گے اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آ جائے گا یہاں پر یہ چکل لگا لے دیو ایک ایک جلا جائے گا باقی اگر ہمارے بچ بھی جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم بتا کیا کریں گے خالی چکن بھی اس کے پر ویجیٹیبل لگا لیں گے تھوڑا سا بڑا ہے اچھا اس کو میرینیٹ کر لی جائے گا زیادہ زیر تک تو پھر وہ چکن جلدی گل جاتا ہے صحیح ہے ایک ٹومائٹو اسی طرح سے سارے ہم لگا کر اس کو بنائیں گے بڑے مزے کا بنتا ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا بچے بڑے شوق سکھا لیتے ہیں ان کے لیے ایک نئی چیز ہو جاتی ہے چکن ٹھیک ہے بعد میں کباب بنا رہے ہیں کباب کا تھوڑا سا چینج یہ ہے کہ ہم نے اس کو مسالے کو بھوننا ہے بھون کے پھر ہم اس کو بنائیں گے چلے لیے یہ جائے کیپسکم اس کے اوپر جایا چکن ایک پیس ٹھیک ہے ایک ٹومائٹو یہاں لگا لیے اب اس کے اوپر ہلکا سا برش لگا لوں گی نا اوائل کے ساتھ تو اس سے ہی ہوگا کہ یہ پھر تھوڑا سا مزیدار سا بنے گا اچھا اب ہمارے پاس انڈے جو ہے ختم ہو گئے اس لیے کہ ایک انڈا خراب نکل گیا تھا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو صرف چکن کے ساتھ اور ساتھ میں ہم ویجیٹیبل کے ساتھ بنائیں گے صحیح ہے یہ ایک چکن لگا لیا چلیں جی دانیا سے بات کرتے ہیں کراتی سے ساتھ ہے ہمارے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیقم وعلیقم سلام جی کیسی ہیں آپ ہیلو آواز آرہی ہے میری آپ جی آپ کو میری ہوا جی بولیں مجھے رضا پی ہیلو بولیں مجھے آواز آرہی ہے کی رضا پی مجھے آپ زافرانی بیلی کی زافرانی گریانی بتا دیں بڑے مزے کی ہوتی سادی سی ہوتی لیکن بڑے مزے کی ہوتی چلیں بالکل ہم کر لیتے چکن کی چکن کی آپ کہہ رہی ہیں نہیں بیف میں بیف میں مٹن میں یا پھر مٹن میں اچھی بنتی ہے یا پھر وہ بنتی ہے اس میں چکن میں ٹھیک ہے چلیں ہم آپ آپ کو سکھا دیں گے بے فکر رہے دیلی کی زافرانی ساری دیشیز بہت اچھی ہوتی ہے چلیں بہت شکریہ بس انشاء اللہ آپ سمجھاتی بھی بہت ہاں سمجھاتی تو مجھے پتہ نہیں کادتا ہے بار 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 اس کو نا ریپیٹ کرنے کی چلیں اچھی بات ہے آپ لوگ کو سمجھ آنی چاہیے ورنہ دیکھیں اگر سمجھ نہیں آئے تو فائدہ کیا ہوا چلیں اچھی بیٹھنے کا تو ابھی دیکھیں جب ہی میں نے آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ بڑے مزیدار سے چکن این ایک بیک ہے اس کے لیے کیا تھا ہم نے چلی سوس لے لیا تھا ساتھ میں سویا سوس لے لیا تھا لال میرچ نمک ادرک لیسن اور اس سب چیزوں کو ہم نے کیا کیا کہ وہ مکس کیا اور اس کے پر لگا کر چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑے مزیدار سے بڑھ رہے ہیں تو اس کی طرف چلیں گے وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاتی ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کہ ہم بنا کر آپ فریز کر سکتے ہیں کبھی بھی ضرورت ہوتی کوئی گیسٹ آرہے ہوتے ہیں تو کوئی سمجھ نہیں ہوتی تو بندہ نکال لیتا ہے تو وہ بھی میں بڑے پراپر طریقے سے آپ کو بتاؤں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ساری ہماری اس کے ور دیار ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ایک دو اور رہ رہے ہیں اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو اومن میں رکھ دیں گے جتنی طرح میں یہ بیک ہوگا اتنی در میں ہم آگے اپنی جو سیکنڈ رسپی ہے اس کو سٹارٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر یہ لگا لیتے ہیں ایک شملہ میرچ ایک ٹیمارٹر ایک پیاس یہ سوس جو بچی ہوئی اس کو اوپر سے میں اس کے اوپر آئل ڈال کے اسی کے اوپر لگا لوں گے تاکہ ویسٹ نہ جائے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا ہی لمبا کام ہوتا ہے اس طرح سے اس طرح سے پھر اس طرح سے باقی جو ہے تھوڑا چکن کے سائٹ کے ہے اس سے بس ایک لاسٹ ہمارا رہ گیا اس کو بھی ہم اس کی ور پہ لگاتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے اس کو ہم یہاں پر بیکنگ لی رکھ دیتے ہیں پھر کباب کی طرف آ جائیں گے اور بڑی آسان سی ریسپی ہے کوئی اتنی مشکل والی نہیں ہے سمپل سی میں نے اور انگیڈینس بھی میری کوشی ہوتی کہ آسان سے ہی ہوں جو آپ اس کو بنا سکیں اب باقی چیزوں کی جب تک بات ہوتی کہ بھی اتنی مشکل ریسپی اور پھر اس کے بعد مسالے کٹھے کرنا یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن میں نے بہت آسان تھے آپ کے کچن سے آپ کے گھر سے ساری چیزیں مل جائیں گی اور آپ اس کو بنائیں اور انجوائے کریں اور مزے لے کر کھائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آخری والا بھی لگایا دیا اس کو اس طرح سے اب ایک اور آپ کو بتاتی ہوں اس کا جو بچہ وس جو سوس ہے ہم اوپر تھوڑا سا آئل لیں گے برش کے ساتھ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو رکھ دیں گے بیک ہونے کے لئے چلیں جی یہ ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں اب آپ کو بتا دوں کہ دیورین بریک میں نے کیا کرنا ہے صحیح اس کے اندر ڈالتی ہوں تھوڑا سا آئل اور اسی مسالے کے ساتھ یہ برش کی اس ساتھ ہم اوپر لگا دیتے تاکہ ویسٹ بھی نہ جائے اور دوسرا یہ کہ اس کا جو ذائقہ وہ بھی اس کے اندر بس یہ میں نے ڈیورین بریک یہ کرنا ہے اور ابھی ایسا کرتے ہیں لیتے ایک چھوٹا سا بریک تھوڑی سی سوس بچی ہوئی تھی جو اس کے اندر میں نے مسالوں تھا اس کے اندر میں نے تھوڑا آئل ڈالا دو ٹی بلس پر برش سے وہ لگا دیا اور اس کو رکھ دیا آرام سے یہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر کلر آ جائے گا اور وہ جو چکن ہے وہ بھی کل جائے گا اب سیکنڈ ریسیبی کی طرف چلتے بڑے مزے دار سے کباب بڑھ رہے ہیں یہ بہت جھٹ پڑ بنتے اور بڑے مزے کے بنتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ بنتے ہیں تو اس کے لیے کیا چاہیئے ہم نے تھوڑا سے مسالے کو بھولنا ہے ویسے بھی میرے پاس سپر ایشیا کی یہاں پر جو مشینے رکھی ہوئی ہے جس کا میں استعمال کروں یہ چھوٹی سی مکسی ہے بڑی زبردہ سے ڈرائے مسالہ اس کے اندر بڑا اچھا پیس چاہتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر چاپر ہے چاپر کو بھی ہم استعمال کریں گے کیما پیسنے کے لیے آٹا گوندنے کے لیے میں تو گھر میں اسی سے آٹا گوندتی چاپر میں چائے کا چمچ ایک عدد انڈا اور حض بے ضرورت آئل تو سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس ڈرائے والی چیزیں اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پر تھوڑا سا پھون لیں گے اور اس کے بعد اس کو پیسیں گے الائچی زیرا گول مرچیں ٹھیک ہے صحیح ہے پھر یہ چاپر میں ڈال کر ہم اس کو پیس لیں گے چاپر میں ڈالنے والی چیزوں کو میں زیرا یہاں پہ رکھ لیتی ہو تاکہ ہم یہ بھی کام ساتھ ساتھ میں کرتے رہے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا نمک کالی میرچ لال میرچ پاورڈر ادھرا کلیسن ہری میرچ اور پیاس ٹھیک ہے یہ میں لے لیتی ہوں پیاس اور ہری میرچ ٹھیک ہے چلیں جی ہری میرچ اور پیاس اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم یہاں پر ہمارے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ان کی جو بہت ساری ویسے تو پروڈیکس رکھی جس طرح چکن پاورڈر آپ چکن کیوپ اس کا بھی استعمال کر سکتے اور مزیدار فلیور آ جاتا ہے میرے پاس ہے یہاں پر ایسے سی کی چکن کیوپ پڑھا ہے ایک اداد وہ بھی اس میں ڈال دوں گی بڑا مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا یہاں پر آپ کو بریانی ایسنس وینل ایسنس اس کے علاوہ یہاں پر نظر آ رہا ہے گرین جو ہم بناتے ہیں شربت بناتے ہیں روالہ آئس کیم سوڈا ہے روح افضا ہے اس کے علاوہ پستا ہے اور انجو مطبع کتنے سارے اتنے ایک ہزار کے جتنے ان کی تو پروڈیکس ہے جو مارکٹ میں آپ کو ملے گی اور بڑی زبردست ان کی پروڈیکس ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پیاز بھی اس میں میں ڈال دیتی ہوں اس کے ساتھ ہری مرچے ہری مرچے تھوڑی بڑی والی ہیں تو اس لئی کم ہی ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ چیزیں چلی جائیں گے یہاں پر میرے پاس جو سپر ایشیا کا چوپر ہے اس میں ڈال دیں گے انڈا ہم نہیں ڈالیں گے انڈے کو باد میں اس کے اندر کوٹ کریں گے تو پھر ہم ڈالیں گے تو یہاں پر تھوڑی سی روزٹ ہو رہی ہے چلیں جی اس کو نکالتے ہیں تھوڑا سی تھڈڈا ہو رہا ہے پھر ہم ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے جس طرح سے بات کی کہ یہاں پر ہمارے پاس ایسے ایس ایسی کی جو اتنی ساری پروڈیکٹس رکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کافی ساری ان کی پروڈیکٹس ہے جس میں مینگو بھی ہے بنانا بھی ہے اورنج ہے اس کے علاوہ آئس کم سوڈا ہے پائنیپل ہے روز روحفزہ ہے بریانی ایسس ہے اتنی ساری ان کی پروڈیکٹس ہیں جو مارکٹ میں آئی ہوئی ہے اور اب آپ دال اور سبزی کی جاتا بات کی جائے تو آپ اگر آپ چاہتے اس میں چکن کا فلیور ہے تو آپ نے چکن پوڈر اس کے ساتھ چکن کیوبز کا بھی استعمال کر رہا ہے تو یہاں پر میرے پاس چکن پوڈر بھی ہے اس کے علاوہ چکن کیوبز دی ہے اس کو میں ایک نکالتی ہوں اور اس کو ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو اور مزیدار ہمارے جو کبابز کا ٹیسٹ ہے اور بھی زبردست ہو جائے گا تو ایک نکالتی ہوں یہ یقین کریں میرا بہت فیوریٹ ہے یہاں پر میں بہت سب سے زیادہ میں ہی استعمال کرتی ہوں کبھی دال بنا رہی ہوتی ہوں کڑی بنا رہی ہوتی اس میں بھی ڈال دیتی ہوں اور بڑا اچھا اس کا آتا ہے فلیور ٹھیک ہے تو یہ میں نکال رہی ہوں ایک یہ ڈالیں گے اس چھیک اندر اور مزیدار کباب کا ٹیسٹ اور بھی مزیدار ہو جائے گا سوپ بنائیں کون سوپ بنائیں ہوتن سوپ بنائیں اس کے اندر ڈالیں اور اب تو اتنے یہ سوفٹ والے ہیں عمومن یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اسے پانی میں ڈیزولف کر کے ڈالنا پڑتا تھا لیکن ابھی یہ دیکھیں بلکل یہ پورڈر فارم میں اب آپ کو پانی میں اس کو گھوڑنا نہیں پڑے گا اس کو ہاتھ سے توڑنا نہیں پڑے گا یہ دیکھیں آرام سے آپ اس کو نکالیں اور ایک ہی میں نے اس میں کیوب ڈالا ہے ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہم بعد میں استعمال کر لیں گے یہاں پر دیکھو بڑی اچھی خوشبو آرہی ہے مزیدار قسم کی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے تو یہ میرے پاس ہے اس میں چھوٹی والی میں پیسوں کی ڈرائے مسالے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ڈالیں گے دیکھیں کتنی دو سیکنڈ بھی نہیں لگے فورا پیس کے اب یہ جائے گا یہاں پر ہے ہمارے پاس چوپر ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی میں جو استعمال کر رہی ہوں میرے پاس آئی اپر سوپر ہے اچھا جیس کے اندر ڈالتے ہیں اس کو برن کریں گے موسیقی 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 بڑی زبردست اس کی جو اس کے اندل ڈبل بلیٹس ہیں وہ اسٹینرل سٹیل کی ہے موہنی ہوتا ہے کہ جب آپ واش کر رہتے ہیں تو وہ زنگ آجاتا ہے اس کی خوبی ہے کہ اس میں زنگ بھی نہیں آتا اور آپ دو کر رکھ دیں آرام سے لیکن تھوڑی سی کیر بھی کرنی پڑتی اس کو ڈرائے کر کے رکھنا پڑتا ہے موسیقی 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 بہت زبردست سا کیمہ جو ہے پس چکا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نکالتی بول کے اندر اور انڈے کو ہم الگ سے پھینٹ لیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے انڈے میں اس کو کوٹ کرنا ہے اس کو فرائی کریں گے موسیقی 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 کبھی بڑا کباب آتا کھاتے ہیں ویسٹ بھی کر لیتے لیکن یہ بڑے کیوٹ بھی لگتے ہیں اور یہ جو برگر برن ہوتے ہیں ہمارے جس طرح سے بچوں کو یا برائٹ کے سلائسز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اس کو لگا کر دیکھ سکتے ہیں اور بڑے اچھی سے ہے ٹھیک ہے کچھ میں نے بنا دی ہے اب اس کے اندر اوائل ڈالیں گے ٹھیک ہے بس شیلو فرائی کیجئے گا دی فرائی تو کرنا نہیں ہم نے اس کو صحیح ہے اور اس کو کس طرح سے یہ دیکھ لی جائے گا میں نے ایک عدد انڈالی اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کی طرح پانی بھی شامل کر دیا ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون میں اس میں پانی شامل کر لیا اب ہم کیا کریں کہ تھوڑا سا ہی گرم ہو رہا ہے تو اس کو ہم ڈالیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے کباب پیارے پیارے سے خوبصورت والے اب جیسی گرم ہو رہا ہے ہم ایک ایک کوٹھائیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے اگر آپ اس کے اندر ڈال نا بھی لگائیں یہ بغیر انڈے کی یہ فرائی ہو جاتے لیکن یہ کہ تھوڑا سا اس کا لپ بڑا اچھا سا آ جاتا ہے تو اس لیے میں اس کو لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر ڈالا اس طرح سے اور اگر آپ کوفتے بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کیجئے گا تھوڑی سے آپ لے لی جائے گا اس کے طرح خش خش تھوڑے تل لے لی جائے گا ناریا لے لی جائے گا چنے بھونے بھی لے جائے گا وہ اس میں پیس کے ڈال دیئے گا تو اس کے بڑے زبردست کسام کے کوفتے بھی بن جائیں گے تو آپ گریوی بنا کر کوفتے کی طرح بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو سلو بلکہ اس ٹولے پہ رکھوں گے یہ تھوڑا سلو ہے ٹھیک ہے اس کو کم کر دیتے ہیں تاکہ اندر تک وہ فرائی ہوں کچھا کیمی کے بنے اس طرح سے سپون سے اٹھائیں گے تو اس کے سائد پہ تھوڑا تھوڑا سا انڈا بھی آئے گا تو وہ ایک بڑا اچھا سا لکس آ جاتا ہے جیسے وہ انڈے والا برگر ہوتا ہے نا سیم جی ہوتا ہے اس کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے بس یہ فرائی کریں گے نکالیں گے وہاں پر بھی بڑی مزی کی خوشبوہ آ رہی ہیں یہاں پر بڑا اچھا سا کلر بھی آگے میں آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں سارا کیمرے سے دیکھ لیجے گے ٹھیک ہے میں نے اس کو اوپر گریل پر نہیں رکھا اس لیے کہ اس میں چکن جو تھا کچھا تھا اس لیے میں نے گریل پر نہیں رکھا بیٹ والی اس میں رکھا ہے ریک پہ تاکہ یہ ہوگا کہ بہت اچھے سے اوپر سے گل بھی جائے چکن اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ یہ کالا بھی نہ پڑے تو یہ ابھی تھوڑا سا بس اور ہے اب اس کو بھی ہم نکال دیں گے یہاں پر اس کو نکالتے ہیں اسی سے کرتے ہیں یہ تھوڑا سا بڑا ہے بڑے اچھے سے کباب جو ہے یہ پرائی آ رہا ہے نکال لیں گے ٹیشو کے اوپر سے ڈالیں گے اور سمپل کباب ہے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ڈالی ہم نے جو ثابت مسالے لیے تھے اس کو تھوڑا سا طوے پر بھون لیا جس میں الائچی تھی اس کے ساتھ زیرا تھا گول مرچیں اور ان کو میں نے طوے پہ بھون کے پھر اس کو کیا کیا میں نے پیس لیا جو ہمارے پاس ہری مرچیں ساتھ میں میں نے پیال لے لیا ساتھ میں میں نے اس میں لے لیا تھا تھا تھوڑا سا آپ لے لیجے گا نمک ادرک لیسن وغیرہ تو یہ چوپر میں ڈال کے پیس لیجئے گا تو میرے پاس سپر ایشیا کا چوپر تھا بڑا زبردست تھا جس میں بڑے مزیدار سا کیمہ جو ہے بارک بلکل پیس کیا اور پیسنے کے بعد میں نے انڈا بلکل اس میں نہیں ڈالا اب اوپر سے انڈے سے کوٹ کریں اور اس کو فرائی کریں تاوے پی بھی فرائی کریں گے بڑے زبردست اس کا آجاتا ہے اگر تاوے پی فرائی کریں تو تاوے پی بلکہ زیادہ اچھے فرائی ہو جاتے ہیں آپ سائیڈ پی رکھتے جائیں اس کا کلر بھی آتا رہے گا تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ تاوے پی اگر آپ فرائی کریں ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں پر سے یہ دیکھتی جا رہی ہوں پھر ہم اس کو نکالیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے بہت ہائی فلیم پر نہ کیجئے گا چھوڑا سلو کیجئے گا تاکہ اس کا اندر تک پک جائے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا زیادہ تار لوگوں کا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی چکن کے کباب بناتے ہیں وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں زرہ پیاس کی کانٹرٹی زرہ زیادہ ڈالیں ہی پڑتے ہیں پیاس جو ہے زرہ زیادہ ڈالیں گا بھی بھڑی دو پیاس ڈالیں گے تو جس کی وجہ سے چکن کیا ہے وہ ساپ ٹھائتا ہے پھر کباب جو ہے ہارڈی ہوتے ہیں اب باقی کو بھی اسی طرح سے ہم پرائی کر کے نکالتے جائیں گے بہت تیز آگ نہ کیجئے گا تبے پہ بنایا گے تو زیادہ اچھا آپ سائی پہ رکھتے جائے گا وہ ساتھ اندر تک پکتے رہیں گے ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو نکالتی ہوں یہ دیکھیں یہ کلر بھی آگیا اور جانسا پریس کر کے بھی دیکھ لیجئے گا اگر اس کے اندر پانی ہوگا تو وہ پتہ چل جاتا کہ پانی اس کے اندر ہے اس کو نکالتے ہوں ہم کباب کو بہت زبردست قسم کے ہی ہمارے کباب جو ہے تائی ہوئے دوبارہ اسی طرح سے بہت زیادہ ڈی فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کرنا ہے آپ نے اس کو یہ دیکھیں اس سے ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا انڈا اس کے اوپر آ جاتا ہے ورنہ تو آپ ہاتھ سے بھی نکال کے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ان کو فرائی کر کے نکالتے ہیں اور ہماری جو بیکنگ واری رش ہے وہ بھی رڈی ہوگی ہے اس کو بھی نکالتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں ریکہ بریک کی طرف چلتے ہیں ریسپیس کارڈ آئیں گے تو ان کو اپنی نوٹ کرنا ہے اور ٹرائی کرنا ہے چلتے ہیں ریکہ بریک کی طرف سکتے ہیں موسیقی موسیقی بریک سے واپس آگئے ہیں سارے کباب تیار ہو چکے ہیں یہاں پر بڑے مزیدار سے یہاں پر آپ دیکھیں کیا خوبصورت اس کا لوکایا ہے اور بیک ہوئے اس کے ساتھ اگر آپ رکھ دیں یہاں پر میرے پاس ہے بیک پالر کی ٹومیٹو کچھ ساتھ میں چلی گارلک سوس یہ بھی بڑی اچھی لگی ساتھ میں چلی سوس ہے اس کا بھی آپ اپر سے ڈال دیں تو بڑا اچھا لے گا یہاں پر کباب اتنے مزید کے بنے اتنے مزید کے حالانکہ چکن ہونے کے بعد بھی چکن کا ایک اور فلیور ہم نے ڈال دیا یہاں پر جو میں نے ایک ادد چکن کیوب لی تھی ایسے سیکھی چکن کیوب ڈال دیا تو اس سے اور بھی مزیدار اس کا ٹیسٹ آگیا تو بس اس کو ہم نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر چلے لیں بہت اچھے چھوٹے چھوٹے سی پیارے پیارے سے کباب ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھ لیں صحیح ہے یہ ہم یہاں پر اس کے اوپر رکھتے جائیں گے یہاں پر اسی کے ساتھ ہی پرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے بڑے مزید کے بنے ہیں اور عمومن یہ ہوتا ہے کہ کباب جو ہوتے بڑے ہارٹ سے ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو یہاں پر بنا رہے ہوتے ہیں ظاہرہ چکن کی جب بات کی جائے لیکن یہ آپ پرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھے لے گی بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزیدار سے چلیں جی اس کو ہم یہاں پر اس طرح سے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا میک اپ سہیے اس کا یہ میک اپ ہم نے کر لیا پیاز اورس سے تھوڑے سی ٹومائٹو اور اس کے اوپر ڈالتے ہیں یہاں پر کورینڈر لیفز ٹھیک ہے ہرہ دھنیا چلیں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی آج کی دونوں ریسپیز بڑی مزیدار سی گئے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا اچھا سا اس کا کلہ رہا ہے جو بے کیے جو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے ایگ اور چکن رکھا ہے یہ میں واپس آج اچھا جی فود ڈائری میں بن رہا ہے آج چٹنی والے آلو اور سالٹیٹ کیرمل موز بن رہا ہے تو دو ریسپیزا آپ نے بالکل مسنے کنا ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ ہم ڈالتے تھوڑا سا یہاں پر بیک پالر کا ٹو بیٹو کیچپ مجھے بہت پسند ہے ٹھیک ہے یہ اس کو اس کے اندر ڈال جیتے ہیں اگر میری ہاتھوں سے کھل گیا اس لیے کہ تھوڑا رہ گیا چلے گالک سوس لے لیتے ہیں اصل میں ہاتھ میری جب بہتے ہیں آئیلی او گیا کھل گیا کھل گیا چلے جی ہم ڈالیں گے چلے گالک سوس کیا مزے دار سا یہ دیکھیں جی اس کے اوپر ڈالیں گا اور مزے لے کر کھائیے گا مگیا 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 آہا کیا مزے دار چلے جی چلے گالک سوس بھی ہم نے ڈال دیا اس کے ساتھ بیٹو کیچپ نہیں رہ گیا کوئی بات نہیں یہاں پر جائے گا تھوڑے سے کرینڈر لیوز ختم ہو گیا ٹائم چلے جی ابھی انشاءاللہ میرے بعد ذرنہ کاری بڑی مزے دار رسپیز بنائیں گی اور فیلال مجھے جات دیجئے گا کل ملاقات ہوگی نہیں رسپیز کا ساتھ مجھے و میں ٹیم کو جات دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جی موسیقی موسیقی